میرا ہے حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں قبائلیوں نے دی ہیں جنہوں نے نہ صرف فتن عزیز پر اپنی جانے قربان کی بلکہ قیام امن کیلئے گربار بھی چھوڑا فاتح سیکرٹریٹ پشاور میں قبائل کو انہی قربانیوں پر خراج تسین پیش کرنے کیلئے یادگار شہادہ قائم کی گئی ہے جس پر مادر وطر پر جانت شاور کرنے والے خاصدار فورس کے جوانوں لیویز اہلکاروں اور قبائلی رہنماؤں کے نام درچ کیے گئے ہیں ہم ان کے قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھیں گے جو انہوں نے اس وطن کے لئے دی ان میں زیادہ تر بلکہ اکثریت یہ سارے جتنے قبائلی ملک ہیں مشرعان ہیں ان سب کا تعلق فاتح سے تھا قبائلی علاقوں سے تھا اور جتنے آپ نے سپائیوں کی یا سیکیورٹی فورس کے ہمارے جوان جتنے شہید ہوئے ہیں تو ان کے نام بھی ان تختوں پر لکھے ہوئے ہیں دیشتگردی کے خلاف اس جنگ میں اب تک دو ہزار سے زائد قبائلی امایدین اور ڈائی ہزار سے زائد خاصدار اور لیوی اہلکار جانوں کا نظرانہ پیش کر چکے ہیں بتہاشا قربانیہ دینے کے باوجود بھی ان کے حوصلے ابھی بھی بلند ہیں ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے لئے لڑے اس کے لئے اپنا جان دے انہوں نے تو اپنا جان دیا ہمارے بھی یہ خواہش ہے کہ اس ملک کے لئے ہم لڑے قبائلی علاقوں میں اس وقت بھی لیوی اہلکار اور خاصدار فورس کی جوان سرحدات کی حفاظت کے لئے چوکس ہیں کمرمین تارک محمود کے ساتھ ناصر دعویڈ دنیا نیوز پشاور